محبت برہ سلام عرض ہو موضوع سامین اکرام چند ایک سوالات جو ہر ایک انسان کی ذہن میں ہوتے ہیں اور ہر ایک شخص جو ہے ان سوالات کے بارے میں سوچتا ہے سب سے پہلا ہر انسان کی ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جو اپسٹ ہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں یا میرے ہی ساتھ ہر بار ایسا رویہ کیوں اپنایا جاتا ہے دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ہم دانوں میں ہر بیار فیل کیوں ہوتا ہوں پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگوں کا جو رویہ ہے جو بیہیوئر ہے یہ میرے ساتھ ہی ایسا غلط کیوں ہے اور دنیا کے انسان میں ایک کامن سی بات پائی جاتی ہے اور یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ چیزیں ویسی ہیں جیسے بنی ہیں یعنی یہ ان کے اندر چینج نہیں لائے جا سکتا تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لائے ہیں جس کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے چینج یور مائنڈ سیٹ اور چینج یور ریزلٹس چینج یور مائنڈ سیٹ اور چینج یور ریزلٹس کے اندر ہم بات کریں گے مائرین کا یہ خیال ہے کہ جو ہی آپ کا مائنڈ سیٹ بدلے گا آپ کی باہر کی اور آپ کے جو اندر کی ہر ایک چیز بدل جائے گی مائنڈ سیٹ بنیادی طور پر ہماری اس جو ہے ذہنت کا نام ہے اور مائنڈ سیٹ ہی وہ پاور ہے وہ طاقت ہے جو دنیا کے اندر تمام فرق کو پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ اس بات کی تشکیل کرتی ہے کہ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ دنیا میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں آپ کی جو ذانت ہے یہ اس بات کی اینک ہے یعنی کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کی اس بات کی اینک ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ ایک ایسی اینک ہے کہ آپ کو جو چیزیں ہیں وہ کیسے دیکھتی ہیں وہ کیسے نظر آتی ہیں یعنی کہ یہاں پر میں نے دو باتیں ایڈ کی ہیں کہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو چیزیں کیسے دیکھتی ہیں محضر صاحبی نگرام جو مائنڈ سیٹ کی جو ہماری چند ایک ایگزمپلز ہیں جو ماہرین نے دی ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ چیزوں پر ویسے ہی یقین رکھتے ہیں یہ چیزیں آپ کو ویسے ہی لگتی ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں یعنی کہ جیسے آپ کی سوچ ہے ویسے ہی آپ کی دنیا ہے اس طرح مثال کے طور پر آپ کسی ہمتان میں بیٹھتے ہیں آپ کسی اگزام کو اٹھینڈ کرتے ہیں اور ہمتان دینے سے پہلے ہمتان شروع ہونے سے پہلے ہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اس ہمتان میں پاس نہیں ہوں گی تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ اس ہمتان میں فیل ہو جاتے ہیں کیوں وہ اس لیے کہ before starting of your exam you think you will be fail in this exam آپ نے یہ سوچا کہ آپ اس ہمتان میں فیل ہو جائیں گے اور آپ فیل ہو گئے ہیں چونکہ mindset میں جو بھی ہوگا جس طرح کا آپ کا mindset ہوگا آپ کا result بھی ویسے ہی ہوگا دنیا کے جو لوگ ہیں جتنے بھی دو لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہی وہ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں ان کے mindset کس طرح کے ہیں دنیا کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے اور یہ امیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ victim mindset کے مالک ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ challenge سے اوپر جا سکتے ہیں they can raise up by their challenge کہ وہ اپنے challenge سے اوپر جائیں گے وہ کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ ان کا جو mindset ہے وہ hero mindset ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ساری کی ساری ناکفی ہے یہ سب کے لئے ناکفی ہے کچھ لوگوں کا گروہ ایسا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہر ایک کے لئے بہت کچھ ہے یا ہم مزید بنا سکتے ہیں اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں محضرت سامین اکرام کچھ لوگوں کا گروہ ایسا ہے چونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح پیدا ہوئے ہیں اور چیزیں ویسی ہی پھنس گئی ہیں جیسے وہ ہیں یعنی کہ you are you born like that and things are stacked the way they are یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے چونکہ ان کا جو mindset ہے وہ fixed mind ہے اب جو fixed mind کے لوگ ان کے لوگ ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے وہ جتنے بھی ناکامی ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا مقدر سمجھتے ہیں وہ اپنی اس کو قسمت سمجھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر ایک ایسا گروہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہم ان چیزوں میں بہتری لا سکتے ہیں جس میں بہتری کی ضرورت ہے یہ ایسا کیوں سوچتے ہیں چونکہ ان لوگوں کا جو mind set ہے وہ growth mind set ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تبدیلی کو قبول نہیں کر سکتے جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تبدیلی کو قبول کر سکتے ہیں موزز ناظرین اگرام اس سارے بحث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انسان جیسے سوچتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے results کو change کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کل سے کیوں ہی نہیں آج سے کیوں نہیں start کرتے change your mindset and change your results جب آپ کا mindset change ہوگا تو آپ کے results میں تبدیلی آئے گی آپ کے results بہتر ہوں گی موزز ناظرین اگرام چونکہ آپ نے اپنی جو mindset کی انکہ ہے اس کو مصبت پہلو کے اندر لے کر جانا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک آپ مجھے اور میری